اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارا ایمینے جناب امیر سلطان صاحب کو کل رات اغوا کیا گیا ہے یہ اس وقت اس حقوبت کی اوپر ایک بہت بڑا سعادیہ نشان ہے کہ کیا اس وقت یہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے یہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی لیے انہوں نے یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے کیا یہ ملک اس طرح چلے گا کہ جو گورمنٹ یا اداری جو جس کے پاس اختیار ہے وہ زور اور زبردستی سی لوگوں کو اس کی جو اس کی خواہشات ہے یا جو ان کی اپنی کمیٹمنٹ ہے یا وفاداری ہے اس کو چینج کرنے کیلئے وہ اس قسم کے اقدامات کریں گے ہم تو سمجھ نہیں رہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے ملک میں تو بالکل بینانہ ریپبلک بن گیا ہے جنگل کا قانون ہے عزیہ کی کوئی عزت و تقریم نہیں رہی فیصلوں کے خلاف کل امکلہ جو انہا بغاوت ہو رہی ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح آپ لوگ کرو گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کر سکو گے کیا اس زور اور زبردستی سے آپ حکومت چلا سکو گے یاد رکھیں اگر یہ قانون اور آئین کی یہ بندن ٹوٹ گئے تو پاکستان کیلئے بہت خطرہ ہے آپ پاکستان کیلئے خطری جو انہا کر رہا رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہیں تو اپنی سیاسی جو دجھے جائے رکھیں میں ایک پی ٹی آئی ورکر اور ایک ایم این اے کے سیاسی یہ بات بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں تمہارا مقابلہ کریں گے ہر مقام پہ کریں گے اب وہ زمبتوں کا وقت ختم ہو گیا اب وہ ظاہمت ہے ہم وہ ظاہمت کریں گے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے طریقے صاحب دب جائے گی پیچھے ہٹ جائے گی نہیں ہوگا سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ازاد ایمین ایز ہیں ان کو آپ ازاد چوڑیں کہ وہ اپنے من پسند جو اس کی خواہش ہے اور جو اس کی لوگوں نے جس کو اٹھ دیا اس کی خواہش کے مطابق اپنا پیسر کریں یہ ان کا قانونی حق ہے ان کا آئینی حق ہے اگر آپ اس طرح زور دبردستی کرواتے ہیں تو یہ زور نہیں چھلے گا امیر سلطان صاحب کو فوری طور پر رہا کریں اس قسم کی اقدامات کو فوری طور بند کریں میں سپریم کورٹ سے اور تمام سینئر کورٹ سے ملتمیس ہوں کہ جو ہمارے فارم پانٹالیس اور سینٹالیس کی کیسز اس طرح سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو اوپن کیا جائے اس کی ٹرائر شروع کی جائے اور جس نے منڈیٹ چوری کیا ہے ان کو قوم کے سامنے بے نکاب کیا جائے یہ اس ملک کی جو سوریٹی ہے اس ملک کی یگجہتی اور یگارت کیلئے ضرورت ہے کہ یہ ملک کسی عذابیتی سے چلتا ہے اور عذابیتہ آئین پاکستان ہے میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک جائلی الیکشن ہوا ہے اور جو چیپ الیکشن کمیشنر اس جائلی الیکشن کا مین کریکٹر ہے ان کو کام سے روکا جائے گا پہلے تو وہ خود استفاد ہے اگر استفاد نہیں دیتا تو اس کو کام سے روکا جائے میں اس موقع پہ اپنی چیپ منسٹر علی امین گنٹاپور صاحب سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ وہ چیپ الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرس تیار کر کے جوڈیشن کمیشن آپ پاکستان میں داخل کرائے کیونکہ ان کے پاس کوئی اخلاقی ان کا جواز نہیں بنتا کہ وہ مزید اس عوضے پہ رہے چیپ جسٹس صاحب قوم آپ سے صاحب کا طالبگار ہے ہمارے اغواہ ہونے والے امینے اس کو آپ پروٹیکشن دے اور جو الیکشن میں جس نے فرات کیا ہے ان کے خلاف جو ہے نا کانون کے مطابق ایکشن لے